افغان سینہ تین لاکھ تھی پھر بھی پچھتر ہزار تالیبان سے کیسے قبضہ کر لیا تالیبان کے لڑاکو آتنگ وادی قریب پچھتر ہزار کے آس پاس تھے اور انہیں جنگ کی کوئی اچھی کرننگ نہیں دی گئی تھی اور ان کے پاس پرانے ہتھیار تھے دوسری طرف افغان سینہ تین لاکھ آدھونک ہتھیار سے لیس تھی اور ٹریننگ بھی تھی ہوئی تھی پھر بھی تین لاکھ سینک کہاں گائب ہو گئے اور اتنے بڑے سینہ ہونے کے باوجود ایک ماہ میں تالیبان کے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا کیسے جب دوہجار دو میں امریکہ نے افغانستان سے تالیبانی سرکار کو اکھار کر نئی سرکار اس تھاپیت کی تھی تب سارے تالیبانی کہاں گائب ہو گئے تھے وہ گائب نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی اسلامی سوچ کا پورا فائدہ اٹھایا تھا صرف ان کے کچھ ٹاپ لیڈرز گائب ہوئے باقی وہیں تالیبان نہیں ادھکتر سنکھہ میں افغانستان کی نئی سینہ میں بڑھتی ہوتے گئے اور امریکہ کا مرک بناتے رہے مال بھی کھاتے رہے مجھے میں بھی رہے اور نام سے صرف امریکہ سرکار کے عدین رہے اصل میں وہ تالیبانی ہی ہیں ٹرمپ کا یہاں سب کچھ سمجھ چکے تھے موڈی بھی یہاں سب سمجھتے تھے اس لئے ٹرمپ نے افغانستان چھوڑنے کی یوجنا بنا لی تھی کیونکہ امریکہ بیکار میں دھن برباد کر رہا تھا اس لئے موڈی جی نے بھی سمجھ داری سے کام لے کر بھارت کا کوئی سینک دخل اندازی کا رسک نہیں لیا کیونکہ اسلام کچھ سکھایا یا نہ سکھایا یہاں جرور سکھاتا ہے کہ چالے کیسے کھولی جائے پاکستان بھی انہی چالوں سے کئی دسکوں تک امریکہ کا دھن کھاتا رہا اور چین کو مرک بنا رہا ہے اب جیسے ہی امریکہ نے اپنی سینہ کو افغانستان سے باہر نکال کر ایک ماہ کے اندر افغانستان کی نئی تین لاکھ کی سینہ نے تالیبان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جبکہ ان کے پاس آزونی ختیار اور وائیو سینہ بھی تھی وہ تھوڑا بہت دکھاوٹی ویروت کرتے رہے اور تالیبان ایک کے بعد ایک سہر میں کبجک کرتا رہا گرو گووینسی نے کہا تھا اگر کوئی مسلم تیل میں اپنے ہاتھ ڈوبا کر کر پھر تیل کی بوری میں ڈال دے اور جتنے تیل اس کے ہاتھ پر چھپک جائے اگر کوئی مسلم اتنی بار بھی قسم کھا لے اس کا وشواس مت کرو لیکن ہمارے یہاں کے تتھا کتھت سیکلر اور میکالے بدھی کے لوگوں کو پتا نہیں کب سمجھ آئے گی کیونکہ اسلامی ویچار دھارہ ہے ہی ایسی مدرشوں میں بچپن سے سکشہ بھی یہی دی جاتی ہے یہ لوگ سو سال تک اپنی سیوہ کر لیں گے لیکن ہدیش ایک ہی ایک ہی ہے موقع ملے اور رام نام ستے کر دیں یہی سجاک حسین کے سمیں عراق میں بھی ہوا تھا امریکہ کے ایک آکرمن کے ساتھ ہی وہاں کی ساری سینہ گائب ہو گئی امریکہ نے وہاں ایک کٹ پتلی سرکار ستھاپیت کی لیکن بعد میں وہی سینہ آئی ایس آئی آئی ایس کے روپ میں سامنے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اسلام کے لوگ صرف قرآن اور اپنے پیغامبر سے اوپر کسی کو نہیں مانتے یہ وہی کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے چاہے ان کو ہجاروں سال کا انتجار کرنا پڑے اسی سمسیا کا سامنا مودی جی کو کرنا پڑ رہا ہے ستر سالوں سے بھارت میں بیورو کروسی افسر ساہی نیا پالی کا اور لگ بھگ ہر سنسان سینیما چاہے میڈیا سب میں کم نشتی بھشت اسلامی چرچ کے لوگوں کا قبضہ ہے اس میں بہت ہی کم راشتی ویچار دھارہ کے لوگ ہیں اور یہ لوگ سانت سے بکڑے پڑے کر ویوستہ بے بیٹھے ہوئے ہیں آئی اے ایس لوبی اسی پرتیشت انہیں لوگوں کا ہے اس لئے اگر بھارت میں راشت وادی ویوستہ قائم کرنی ہے تو کم سے کم دس سال اور راشت وادی لوگوں کا ساسن قائم رہنا چاہیے دو ہزار چودہ تک سرکاری نوکری کرنے والے لوگوں کے بیچ لین دین کی بات کھلے عام ہوتی تھی اور اس بات کا انترجت سے دیکھا جاتا تھا کہ فلام افسر اپنی اتنی کمیشن لیتا ہے یہاں ویوستہ بدلتے سمیں لگے گا نوبل پورسکار بھی جیتا ماملہ پشتو ہے جب دھارہ تین سو ستر ہٹی تت ماملہ کا کہنا تھا کہ لڑکیاں اس کو نہیں جا پائے گی آج ان کی پستو لڑکیوں کا بلکار ہو رہا ہے تالیبان آتنکواتیوں سے جبرن ان کا بیوہ کیا جا رہا ہے تب ماملہ کا کوئی ملال ہی نہیں ہے بس بھارت کے ماملے میں مو کھولنے آتا ہے دیش واسیوں کو زودان رہنے کی اوشکتہ ہے کچھ تالیبان سوچ والے بھارت میں بھی ہیں اس کے لئے دھیان دینے کی اوشکتہ ہے تو دیکھو یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور اور بھی لوگ بھارت میں آتے جاتے ہیں بنگال کی تو حالت جانتے ہیں آپ اور بھی جیسے کی روحگیا مسلمان بھی یہاں آئے تھے اور وہ لوگ بھی کچھ ماترہ میں ہر جگہ میں فیل گئے ہیں تو اس لئے ہندو کو سودان ہونا جروری ہے اور ہندو سنگٹی تھو کر رہیں کیونکہ بھارت دیس پہلے جیسے گلام ہوا تھا ویسا گلام نہ ہو اس کے لئے سب ہی ستر کر رہیں جائشی رام